یہ قرآن آمنہ کلال قرآن یار محبت سے کہہ دو شمال اللہ میں آپ کے آقا کی بات کر رہا ہوں یہ قرآن آمنہ کلال قرآن اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں جملہ عرض کرنے چلا ہوں اللہ جب میں اس قرآن کو دیکھتا ہوں مجھے اس کے اوپر ایک کپڑا دکھائی دیتا ہے اس کے اوپر ایک کپڑا مجھے دکھائی دیتا ہے مجھے حضرات بتاتے ہیں یہ غلاف ہے غلاف ہے اللہ وہ غلاف کہتے ہیں میں اپنے ذوق میں طالب ہوں اپنے ذوق میں سے لباس کہنے چلا ہوں اللہ اس قرآن کا مجھے ایک لباس دکھائی دیتا ہے کپڑا ہے اس نے لپیٹ رکھا ہے لباس کی طرح لپیٹ رکھا ہے لباس ہے اس کا اللہ اس قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے لباس دکھائی دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو دیکھ وہاں بھی تجھے لباس دکھائی دے گا آباز آتی ہے یہ کپڑا اس قرآن کا لباس ہے آئیشہ میرے محمد کا لباس یہ اس کا لباس ہے آئیشہ میرے محمد کا لباس ہے لو اگلا جملہ سنو اللہ یہ لباس پاک ہے بڑی دور سے آیا ہوں یوں نہ کرو بے روحیہ میرے ساتھ کرو رمضان ہے جیسے آپ کے یہاں ہیں ہمارے وہاں بھی گرمیوں میں آیا ہوا ہے توجہ توجہ دوستو توجہ اللہ یہ لباس پاک ہے مجھے کاری صاحب نے بتایا پاک ہے اساتذہ نے بتایا پاک ہے اس قرآن کا لباس پاک ہے مجھے معاشرہ نے بتایا اس قرآن کا لباس پاک ہے مجھے علماء نے بتایا اس قرآن کا لباس پاک ہے مجھے مشایخ نے بتایا اس قرآن کا لباس پاک ہے مجھے والدین نے بتایا اور وہ جو محمد کا لباس پاک ہے بولو 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 یہ یہ باک ہے اور وہ جو حضور کا لباس ہے یہ مجھے معاشرے نے بتایا یہ مجھے اساتذہ نے بتایا یہ مجھے قاری شاہیوان نے بتایا یہ مجھے علماء نے بتایا والدین نے بتایا یہ کپڑا اس کا لباس بنا دے پاک ہے یہ کپڑا بنا دے لباس پاک ہے یہ قرآن کا لباس بنا دے پاک ہے علماء بتاتے ہیں پاک ہے اور وہاں جب ظالموں نے تومت لگائی سیدہ عائشہ پر تیری ماں میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ پر حضور پریشان ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کبھی کسی سے پوچھتے ہیں عثمان تیرا کیا خیال ہے بریرہ تیرا کیا خیال ہے علی تیرا کیا خیال ہے شامن عمر آگیا عمر آگیا کون عمر مرد جلال مرد حنر پھیجنا پڑا مرد جلال مرد حنر پھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر پھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر پھیجنا پڑا پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا روح زمین پہ رب کو عمر پھیجنا پڑا کون عمر جو اٹھے زیست کا انبان بنے ہجرت کرے جرت کا اعلان بنے ممبر پہ بولے حق کا اعلان بنے دولے میزان بنے بولے قرآن بنے قرآن کا قرآن کا قرآن نمبر عمر آگیا پیارے آقا پوچھتے ہیں عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں آئے میں اصلیوں سے مخاطب ہوں اصلیوں سے مخاطب ہوں اگر کوئی اور آیا ہوا ہے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا اسے اصلیوں سے مخاطب ہوں اور اصلی خدا رہا لب بند نہ کرنا قاضی کے دل سے دعا لے لو تاک رات ہے اتنی بے رخی کے ساتھ میرے سامنے نہ بیٹھنا عمر تیرا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے شوال کا جواب بعد میں دوں گا پہلے آپ میرے ایک شوال کا جواب جی عمر پوچھو کیا پوچھتے ہو حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے آپ کا عائشہ سے نکاح میں نے کہا تھا پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں ابو بکر کی رائے تھی نہیں عثمان نے مشورہ دیا تھا نہیں علی نے کہا تھا نہیں عمر کیوں پوچھ رہے ہو عمر کیوں پوچھ رہے ہو کیوں پوچھ رہے ہو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میاں بیوی میں ان بن ہو جائے میاں بیوی میں نبا نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ذرا اسے بلا کے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا اسے لاؤ جس نے یہ رشتہ کرایا تھا ہم اس سے پوچھیں تو شئیح تجھے کیا مماثلت نظر آئی تھی تُو نے کیا تقابل کیا تھا دونوں میں تُو نے کیا مماثلت والی بات دیکھی تھی جو تُو نے رشتہ کرایا پیارے آقا بیٹھے ہوئے تھے اٹھے کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر سن یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے یہ رشتہ کرایا ہے میرے رب نے حضرت عمر نے اپنی نیام سے تلوار باہر نکال لی اور کہا یا رسول اللہ پھر آپ تسلی رکھئے پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیے ماذا اللہ میرا اللہ اتنا بولا نہیں بولو 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 ماذا اللہ میرا اللہ اتنا بولا نہیں ماذا اللہ میرا اللہ اتنا نا سمجھ نہیں کیا ماذا اللہ میرا اللہ اتنا بولا نہیں نبی پاک ہو بیوی نا پاک ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا فیصلہ بادوالو بڑا دکھ ہوگا مجھے بڑا دکھ ہوگا اللہ فرماتے ہیں جبرین دوڑ کے جاؤ اللہ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤ قرآن کا کوئی چکڑا دے تو لے میرے تحیل کے ساتھ چلیے گا قرآن کا کوئی چکڑا دے تو لے کے جاؤ کوئی آیت دے تو لے کے جاؤ اللہ فرماتے ہیں میں جبرین یوں ہی جاؤ وہ جو عمر کہہ رہا ہے اسے ریکارڈ کر کے لے یا قرآن بنا کر تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاند نہیں ہے کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے ابو بکر کی گود میں تو پنی ہے تو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ کوئی دنیا میں تجھا کہاں آئیشہ تیری پاکی زگی اور تقدیس کا اے گوا خالقے دو جہاں آئیشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ اے اسی نور کی کھکشان آئیشہ کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اے اسی پیار کی داستان آئیشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماشا اللہ اکبر کبیرہ میرا سوال وہی پہ ادھورہ ہے اللہ اس قرآن کا لباس مجھے معاشرے نے بتایا پاک ہے مجھے معاشرے نے بتایا پاک ہے اور وہ جو حضور کا لباس ہے وہ کیسے بچا چلے گا بون بچائے گا اللہ آواز دیتے ہیں بس آپ بولتے رہیں گے جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ باتیں آ جائیں گے انشاءاللہ سبحانہ کا حضا بختان عظیم قرآن نہ ہو میں مجرم ہو توجہ میں قرآن کا طالب لہوں سیرت مصطفیٰ کا طالب لہوں اللہ تومت لگی ہے آئیشہ پر تومت لگی ہے آئیشہ پر صفائی دینی ہے آئیشہ کی گواہی دینی ہے آئیشہ کی اور آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک آپ اپنی پاک کی بیان فرما رہے ہیں میں پاک تومت تو آئیشہ پر لگی بہتان تو آئیشہ پر لگا ظالموں نے بکواس تو حرم نبی پر کی گواہی تو دینی ہے آئیشہ کی اور آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک آپ پہ تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی آپ پہ تو کسی نے باز لی کی آپ فرما رہے ہیں سبحان میں پاک میں پاک فیصل آباد والا توجہ اللہ فرماتے ہیں جب پنجایت لگتی ہے نا جب جرگہ لگتا ہے تو جرگے کا جج پوچھتا ہے کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا کون ہے تیری طرف سے گواہی دینے والا اسے لے کر آ وہ آگئے وہ آگئے وہ گواہی دینے لگے جرگے کا جج پنجایت کا جج وہ بول کے کہتا ہے رکھ رکھر گواہی بعد میں دینا پہلے اپنا تعرف کرا پہلے اپنی حصیت بتا تُو کون ہے تیری حصیت کے مطابق تیری گواہی کی حصیت ہوگی تیری حصیت کے مطابق تیری گواہی کا احترام ہوگا تیری حصیت کے مطابق اللہ اللہ میں روزِ 해�شر کازی متی اللہ امہ آئیشہ کے سامنے یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں یہی ایک جملہ لے کے جانا چاہتا ہوں سبحان میں باہ اللہ فرماتے ہیں پنجایت لگی ہے عائشہ کی گواہی دینی ہے میں گواہی دینے کے لیے آیا جب پنجایت کا جج پوچھتا ہے گواہی دینے والے سے تو وہ گواہی دینے والا کہتا ہے اپنا تعارف کراتا ہے میں علاقے کا کونسلر میں ناظم میں چیرمین میں امپی اے میں امنے میں فلان علاقے کا نمبردار میں محتمم میں قاضی میں علامہ میں فہامہ میں کاری میں گواہی دیتا ہوں اللہ فرماتے ہیں میں عائشہ کی گواہی دینے آیا میں پنجایت کے سارے ضوابط پورے کر کے اپنا تعارف کرا رہا ہوں کائنات والوں مجھے دیکھو سبحان سبحان جس طرح میں اللہ ہر کمزوری سے پاک ہوں میری عائشہ ہر بہتان سے پاکے 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 نارالہ 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 نقری اللہ اللہ نارالہ ایسی fenبال اللہ جلالا جلالا